جو آپ سے ووٹ مانگ نے آئے اس سے سوال پوچھو جب شہید بوازیر نے بھی سوال پوچھا تھا تو اس کے اوپر کئی سارے چھوٹے مخد میں دال کر اسے جیل بھیج دیا گیا تھا اس کے بوجود بھی جب شہید بوازیر نے سوال پوچھا تو آپ سب نے دیکھا کس بے رحمانہ طریقے سے اس کا ختل کر دیا گیا جب کالر عمران نے سوال پوچھا تو اس کے اوپر بھی کئی سارے چھوٹے سچے مخد میں دال کر اس کی روڈی شیٹ کھول کر آئے دن اسے جیل بھیجا جاتا ہے جب سید سلیم نے سوال پوچھا تھا تو آپ سب نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے انہیں دھکے مار کر ان کی عمر کا لحاظ کرے بغیر بغیر شٹ کے انہیں آٹو میں لے جایا گیا جب حچوائی تھی کہ سلمان نے سوال کیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سلمان کے اوپر دو بار جھوٹے سچے مخدمے دال کر دو سال تک اسے پی ڈی ایکٹ میں بھیجا گیا کچھ ہوں سے کہ اگر پانچ سال تک تم میرے لئے کیا کروکے میرے بچوں کے شکشہ کے لئے کیا کروکے مجھے نوکری دن آنے کے لئے کیا کروکے میں اگر بیمار پڑھیا تو میرے پریبار کے لئے کیا کروکے پانچ سال تک تم میرے دیش کو آگے بڑھانے کے لئے کیا کروکے پوچھو اس اگر کسی نے بچے ریدرباد کے ملے سے غلطی تھی سوال کر لیا کہ آنے والے پانچ سالوں میں تم همارے اور ہمارے پریبار والوں کی لئے کیا کرنے والے ہو تو پہلے سال آپ کے گھر پر الیکٹریسٹی کے ذریعے ویجیلس والوں کو بھیج کر آپ کے میٹر میں آپ کے لائٹ کے میٹر میں ویجیلس والوں کو بھیج کر آپ کے کنیکشن کو کارد دیا جائے گا تیسرے سال آپ کے گھر پر منسپل والوں کو پھیج کر آپ کے گھر کو illegal construction بتا کر آپ کے گھر کو demolish کر دیا جائے گا چوتے سال آپ کی کاروبار کی جگہ پر روڈیوں کو پھیج کر آپ کو کاروبار سے برخواست کر کے آپ کو معاشی حالت سے پریشان کیا جائے گا پانچوے سال اگر آپ پھر بھی نہ مانیں تو آپ کے اوپر جھوٹے سچے مخدمے دال کر election سے ایک سال پہلے آپ کے اوپر پیڈیاک لگا کر آپ کو جیل کو پھیج دیا جائے گا شاروخ خان کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ سوال پوچھنے کا حق شرف شہر حدراباد کے شیروانیوں کا ہے شیروانی ہندوستان میں کہیں بھی جا کر جمہوری انداز میں سوال پوچھ سکتی ہے لیکن شہر حدرابادیوں کو سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے تاریخ آئے کہ ہندوستان کو بھی آزادی دلانے میں کئی لوگوں نے اپنی جان کی خربانیاں دی آج حدراباد کو بھی آزادی دلانے میں شیخ شہید بوازیر جیسے اور کئی خربانیاں دینے ہوگی میرے بھائیوں اگر آج ہم سوال نہیں پوچھیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں گنگی پیدا ہوگی شکریہ جہند اللہ حافظ